جائیں دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا اس ویڈیو میں آگے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لخنوی انیورسٹی کے بی ایٹ تھرڈ سیمیسٹر کے سیکنڈ پیپر تھیورٹیکل فانڈیشن آف کاریکولم کا سیکنڈ یونٹ کا ایک موسٹ ایمپورٹنٹ سوال جو کی کئی بار پوچھا جاتا ہے سوال کیا ہے دوستو خوشن کا ہے پارٹکرم کیا آدھار آپ کا جو سیکنڈ یونٹ ہے لخنوی انیورسٹی بی ایٹ تھرڈ سیمیسٹر میں کس کی بات کر رہا ہوں لیو کے بی ایٹ تھرڈ سیمیسٹر کے سیکنڈ پیپر کی بات کر رہا ہوں آپ کا سیکنڈ یونٹ ہے جو دوستو اس میں ایک سوال ہے پارٹکرم کے آدھار سے آپ کیا سمجھتے ہیں جب بھی ہم پارٹکرم کا نرمار کرتے ہیں یا جب بھی ہم پارٹکرم کا چین کرتے ہیں تو اس کے کچھ آدھار ہوتا ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں چھے مکھے آدھار ہیں جسے سوال پوچھے جاتے ہیں تو آپ سے سوال یہ دیکھئے سترہ اٹھارہ انیس بیس میں چکی کوویٹ کی ویسے پیپر نہیں ہوا تھا ایکیس ہر سال ایک سے سوال پوچھا گیا ہے سوال پارٹکرم کے آدھار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کنی دو کی ویعاکیا کریے یا پھر پارٹکرم کے آدھاروں کی ویعاکیا کریے اس طریقے سے سوال آپ سے پوچھ لیتا ہے یہ ہر سال پوچھے جانے والا سوال ہے ہم بات کر رہے ہیں لیکنی یونیسٹی کے بی ایٹ تھرڈ سیمیسٹر کے سیکنڈ یونٹ کی سیکنڈ پیپر کے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ یونٹ کا پہلا پوائنٹ بیسیس آف کاریکولم پارٹکرم کا آدھار فیلوسفیکل دارسنی کا آدھار سوشیو کلچر یعنی ساماجک سانسکریتی کا آدھار پولٹیکل سائکلوجیکل بلیف آباؤڈ نولیج and technological advancement تو یہ وہ مکھے آدھار ہے جس سے آپ سے سواد پوچھتا ہے تو آئیے بیدہ کسی تیری کے دوستو ہم شروع کرتے ہیں آپ کا most important point most important topic وہ ہے دوستو کی پارٹکرم کا آدھار کیا ہوتا ہے اور کتنے ہوتے ہیں ان کی ویعکیا کرتے ہوئے ہم چلیں گے آسان سے سب دو میں شروع کریں جب بھی پارٹکرم کے آدھار کی بات کی جائے تو پہلے پارٹکرم کو سمجھنا پڑے گا پارٹکرم کیا ہوتا ہے دوستو پچھلی ویڈیو میں ہمیں بتایا تھا کہ پارٹکرم کو انگریجی میں curriculum کہتے ہیں اور curriculum currure verse سے لیا گیا ہے currure کا مطلب ہوتا ہے race course race course یعنی دوڑ کا میدان جس پرکار ایک دھاوک کے لیے race course important ہوتا ہے race course یعنی دوڑ کا میدان important ہوتا ہے اسی لیے ایک ویدیارتی کو سکھارتی کو سکھا کو پارٹکرم کیا سکتا ہوتی ہے اس پارٹکرم کے انترگت ہی رہ کے وہ سکھارتی اور وہ ویدیارتی کیا کرتے ہیں دوستو اپنے ادھیان کام کرتے ہیں اور اپنے سکھا کی ادیشیوں کو پراب کرتے ہیں تو یہ ہو گئی پارٹکرم کے بارے میں بات ہے اب دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بار پارٹکرم ایک سمان رہے جیسے جیسے اینی پیز آتے ہیں جیسے جیسے سماج بدلتا ہے پارٹکرم میں پریورتن ہوتے رہتے ہیں پارٹکرم کے آدھار کیا ہوں گے جب آپ کسی پارٹکرم کا چوناؤں کریں گے اور جب آپ کسی پارٹکرم کا دھرمار کریں گے اس کے مکھے دارسمی کا آدھار منو ویجیانک آدھار، ایتیہاسی آدھار، ساماجک، سانسکریتک اور ویجیانک آدھار یہ دوستو مکھی روپ سے آپ کے ایک دو تین چار پانچ چھے آدھار ہیں جس کے آدھار پر آپ پاٹھکرم کا چناؤں کر سکتے ہیں اب اسی چیز کو لکھیں گے کیسے تھوڑا بہت پاٹھکرم کے بارے میں بتاتے ہوئے چلیں گے پھر اس کے بعد آپ کے پاٹھکرم کے آدھار کے پوائنٹس پر آئیں گے کہ سکھا پرکریا میں پاٹھکرم کا ایک مہتپونہ اسثان ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے اور یہ پاٹھکرم سمیہ سمیہ پر تتکالی سماج کی دساؤں یہ وہ پریورتوں سے پرابیت ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے سماج بدلتا ہے جیسے جیسے سمیہ بدلتی ہے جیسے جیسے دسائے چیزیں بدلتی ہے پاٹھکرم کیا ہوتا ہے دوستو بدلتا رہتا ہے ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا پچھلے کچھ ورسوں میں پاٹھکرم میں نئی نئی چیزیں جیسے بھارت کے جو ستنترلہ سنانی ہیں ان کی باتیں ایڈ کی گئے ہیں موگلوں کے جو اسمیہ انس سے اس کو کم کیا جا رہا ہے تو جس کو کہا جاتا ہے کہ تیاسم ٹھیک ہے جو موگل سے آئے تھے ان کی پاٹھ سنکھیاں کو کم کیا جا رہا ہے اور بھارت کے جو دارسنیک رہے ہیں بھارت کے جو ستنترلہ سنانی رہے ہیں اس کو پاٹھکرم میں ایڈ کیا جا رہا ہے یہ بلکل اچھی بات ہے یہ چیزیں لیکن وہ کیوں ہوتا ہے جیسے جیسے ساماج بدلتا ہے جیسے ساماج کی ریکوارمنٹ ہم مانگ ہوتی ہے ہم پاٹھکرم کو بدلتے رہتے ہیں پاٹھکرم کا نرمانیم بکاس پرکریہ انے تتھے ہم سیدھانتوں پر نربر کرتی ہے انے کو تتھے پر اور انے کو سیدھانتوں پر نربر کرتی ہے ادھیان کی سویدھا کے لیے پاٹھکرم کو پرمکھ ویبھادنوں میں ہم کیا کر سکتے پرمکھ آدھار روپے ہم ویبھادن کر سکتے جس میں ہمارا پہلا ہے دوستو دارسنک آدھار اب آئیے سمجھتے ہیں کہ دارسنک آدھار کا مطلب کیا ہوتا ہے جب بھی بات درسن کی ہوتی ہے تو درسن کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو پرم ستھے کی خوش کرنا درسن کا مطلب واسنوٹا کی خوش کرنا دیکھیں پرسیتھ ویدوان اے ام دارسنک آرستو کے مطالوں ساتھ درسن ایک ایسا ویجیان ہے جو پرم تتو کے یتھارت و سوروپ کی جاج کرتا ہے پہلے ہم درسن کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد لکھیں گے دارسنک آدھار کا سکتہ میں کیا پر ہوتا ہے درسن کی بات مطلب پرم ستھ کے تتو کیا سچا ہے کیا پرم ستھ ہے اور آدھرس واد مانتا ہے ہے کی ایسور ستھ ہے پرکرٹی واد مانتا ہے کی پرکرٹک ستھ ہے یتھارت واد مانتا ہے کی پتھارت ستھ ہے ٹھیک ہے تو درسن درسن کا مطلب پرم ستھے کی خوش کرنا دوسرا دوستو فکتو نے کہا تھا کہ درسن گیان کا ویجیان گیان کا کیا ہے ویجیان اوپروپ پریباسہ سے اسپوسٹ ہوتا ہے کہ درسن ساستر کی پرکرٹی ویجیانک ہے تیتا درسن کا سممند مانو جیور کی انبوتیوں سے درسن وہ سکھا میں ایک گھنیش سممند ہے سکھا کے اودے سے اب یاد رکھئے گا جب ہم سکھا کے اودے سے نردھاریت کریں گے تو اس میں درسن کا پریوک کریں گے مطلب یہ جانیں گے کیا سکتے ہیں اور اسی سکتے کی خوش کرنے کے لئے ہم سکھا کا سوروپ ندھار کریں گے سکھا کے اودے سے پاٹے کرام سکھن ویدیا وہ انوش آسن بیوستہ آدھی سبھی پک سمسامک درسن سکھا کے اودے سے کس طریقے سے آپ سکھا کے اودے سے کو ندھاریت کرتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑی سی تھیری جیدہ ہوگا اس لئے میں آپ کو ایک example دکھاتا ہوں اب میں مان لیجئے میں آپ سے بولوں کہ بھارت کی جو سکھا کے اودے سے کیا وہ افغانستان کے سکھا کے اودے سے برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ان کو کوئی اور چیز ستے لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ پراب کرنا ہے ہمارے لئے یہ سکھا کے اودے سے اور بھارت کو لگتا ہے کہ ہمارے لئے یہ سکھا کے اودے سے جیسے جیسے ان کی درسن جیسے جیسے ان کی سوچ جیسے جیسے ان کی واسطنیقت میں یقین بدلے گی سکھا کے اودے سے بھی بدلیں گے ٹھیک ویسے ہی تو سکھا کے اودے سے بھی بدلیں گے امریکہ چائنا جیپان انڈیا ان سب کے teaching methods الگ ہو سکتے ہیں کیوں درسن پر ادھاریت کرتے ہیں ہمیں کیا چیزیں ستھے لگتی ہیں ہمیں کیا چیزیں صحیح لگتی ہیں ہمیں کیا پراب کرنا ہے اسی لئے ہم اپنے سکھاں ٹھیک اسی پرگاڑ سے جیسے جیسے درسن جیسے جیسے سوچ بدلے گی ہماری سکھاں ہمارے سکھا کے اودے سے بدل دے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو درسن پارٹے کرم کا آدھار کا مطلب یہ ہے یہ دوستو درسن کا مطلب ہوتا ہے پرم ستھے تکتوں کی خوش کرنا اور اسی کے آدھار پر آپ نے پارٹے کرم آپ کے اودے سے آپ کے سکھڑ ویڈیو کا ندار کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے پارٹے کرم تو میرودنڈ اسپائنل کورڈ ہی پارٹے کرم کا مطلب جیسے سریر کی جو اسپائنل کورڈ ہوتا ہے جو ریڈ کی ہڈی ٹھیک اسی طرح پارٹے کرم کا جو ہے میرودنڈ اسپائنل کورڈ وہ کیا ہے بھائی وہ درسن ہی ہے اسی پر پورا پارٹے کرم ٹکا ہوا ہوتا ہے جیسے بالک کو کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے کیسے پڑھایا جائے کیوں پڑھایا جائے کتنی اوثی تک پڑھایا جائے یہ سارے چیزیں کیسے نکلیں گے درسن آپ کی سوچ سے ہی نکلیں گے سماج کی دارسنگ مانتہ اندروپ ہی تیہ کیا جاتا ہے سکھا کی پارٹے چیریا کا نیردھارڑ سکھا کے اودے سے اندروپ کیا جاتا ہے ویوین پرکار کی اودے سے بھی بدلتا رہتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ دوستو کہ پہلا پوائنٹ آپ کا سکھا دارسنگ آدھار اور اس دارسنگ آدھار کے بارے میں آپ اس پوائنٹ سے اس طریقے سے آپ کیا کریں گے ایکسپلینیشن دیں گے کچھ اور پوائنٹ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دارسنگ والا پوائنٹ ہم دوسرے پوائنٹ پر چلیں گے درسن ساسترنا کے اول سکھا کے لئے اس کے پارٹے کرم نیردھارڑ میں یوگدان دیتا ہے درسن ہی پارٹھے ویسیوں کی سنکھیا کے آوے نیردھارڑ کرتا ہے کتنے سبجیکس آپ کو پڑھانے اس چیز کا بھی آپ کا نیردھارڑ درسن سے ہوتا ہے اس کا کارل یہ ہے جب سماج کی ویبین پرکار کی پرستیتیاں آو سکتا تو انہی کی انکول سکھا کی ادیشوں میں بریدھی کرنی پڑتی ہے جنرل سی بات سمجھئے اس سے پہلے کے جمانے میں اگر آپ دیکھیں گے لگ بھگ 500-600 سال پہلے اس سے بھی پہلے چلتے ہیں ویدیک کال میں آپ کو لگتا ہے ویدیک کال میں یا بودیک کال میں سکھا میں کون کون سے ویسے زیادہ مہترکن رہے ہوں گے اس سے میں یوگا ہو سکتا ہے اس سے میں ویدھارمی گرند ہو سکتا ہے اس کے بعد مسلم کال میں کون کون سی سکھا میں ویسے ہو سکتے ہیں اس سے میں مجھے لگتا ہے گھرسواری تلوار باجی یہ ساری چیزیں اس کے عربیق فارسی ان کے کتابیں ویدیک کال میں دھنوش کی سکھا اس طریقے سے اس سے میں سکھا کے ویسے ہو درسن پر ادار ان کی پورتیوں ویسے ہو مانیں گے ہم کیا کریں گے اپنے درسن 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 اور اسے درسن 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 سماسی تو اس درسن خط درسن 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 ان کے نواز کے لیے کیا کیا پرتن کیے گئے اور ان پریتنوں کا کہاں تک سفلتہ پرابت ہوئی اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ بچے کیا کرتے تھے گروہ کل میں پڑھتے تھے مٹھوں اور بیہاروں میں پڑھتے تھے مدرسوں میں پڑھتے تھے تو وہاں بچوں کو جا کے رہ کے پڑھنا پڑھنا تھا ان سارے چیزوں کو بدلا گیا ابھی بچے ڈیلی گھر سے اسکول میں تو یہ سارے چیزیں کیا اتیاسک پریسٹ بھومی ہے جس کا جان ہے اتی آوستق ہے کس سندر میں آپ کے پاٹھے کرم کے سندر میں پاٹھے کرم کے نیمار یا پاٹھے کرم کے چھناؤں کے سندر میں اتیاسک پریسٹ بھومی کو جاننا بہت زیادہ آوستق ہے چلی پوروکاری پاٹھے کرم میں جو دوش یا کمیتھی انہیں اتیاس کی ادھیان دوارہ ورتمار میں دوھر آنے سے بچنے کا پریاض کیا جاتا ہے یہ ہماری ہوگئی اہتیاسک پریسٹ پوکمی اب آئیے بات کر لیتے ہیں ساماجک آدھار ساماجک آدھار کا م았는데 بھائی ساماج کا عدید ساماجک بھی گانی ساماجک آدھار جب ہم پر بچانب کا چونہ کو، تو ساماج کو سمجھتے ہوئے پر بڑ کے بنایں گے مونوں سے جعلی ہے اور بھائی ساماجی کا پر romanی ہے اور سامٌ نے اسے قامت expedite سماجتہ کا مطلب اگر پڑوس کا گھر جل گیا تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے کیا رہے یار اس بیچارے کا آسیانہ جل گیا یہ کیا ہے بھائی ایک سماجتہ پرادی ہونے کا سنکت ہے اگر اس کے اندر کوئی تکلیف ہو گئی تو ہمیں بھی تکلیف آرے اس بیچارے کے ساتھ برا ہو یہ کیا بھائی سماجتہ ہونے کی کیا ایک نسانی ہے اور مانوشری کیا بھائی ایک سماجتہ پرادی ہے ان کا جنگتہ وکاس سماج میں ہوتا ہے جیسے سماج ہوگا ویسے ہماری سوچ بدلگی سکچہ ویکت کو سماجتہ پرادی بناتی ہے اور سماج سکچہ کے لیے آدھار پرستود کرتی ہے سکچہ سے ہی انسان کیا بنتا ہے سماجتہ بنتا ہے ان سبدوں میں سکچہ یوم سماجتہ جیون کی دھارڑا میں گہرا سمبند ہے ایک کے آبھاؤں میں دوسرے کی کلبنا نہیں کی جا سکتی ایک بچے کو بلکل الگ کر دیجئے سماج سے ایک گھر میں بٹھا دیجئے آپ دیکھیں اس کی سکچہ بھی پرباویت ہو جائے گا جب وہ سماج کو سمجھ جائے گا سماج کو سمجھنے لگے گا اب ہو سکتا ہے وہ کئی سی اور مادہم سے سماجر کے مادہم سے لیکن بلکل سماج سے الگ ہو کے وہ سکچہ نہیں حاصل کر سکتا سماج ساستری میں ایک سماجیک ویجیان ہے جو کی سماج ساستری سیدانتو ایوم سکچہ کے سمگر پرکریاں میں ویہواریک روپ دیتا ہے ٹھیک ہے سکچہ ایک سماجیک پرکریاں ہے اس کی ویدھی اور اس کی لکھچ سماج کی ویسیس مانتاؤں کے انصار تیہ کیا جاتا ہے سکچہ کی ویدھی اور سکچہ کی لکھچ آپ کیسے تیہ کریں گے یہ آپ تیہ کریں گے سماج کے مانتاؤں کے انصار ہی تیہ کیا جاتا ہے جان ڈی وی نے بھی سماجی چیتنا کو سیچک وکاس کا دہار مانا ہے براؤن نے بھی اس تتو کو سوکار کرتے ہوئے کہا سموک کی سماجیک چیتنا میں ویکتی کا یوگدام سکچہ و سماج ملے جوڑے پریاستوں کے کاراڑی سمبھو ہے کہنے کا مطلب ہے دوستو کہ آپ اگر سکچہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو سماج سے الگ کر کے اس کو نہیں دے سکتے تو اسی لئے پارٹکرم کا نرمار یا پارٹکرم کا چناؤں کرتے ہوئے آپ کو سماجیک آدھار کا بھی تھیان میں رکھنا پڑے گا کیونکہ سکچہ اور سماج بھائی کیا ہیں سکچہ اور سماج ایک دوسرے سے جھوڑے ہوئے ہیں اسی پرکار سے آپ سماجیک آدھار کے بارے میں لکھیں گے یہ امسپسٹ ہے کہ سکھا یوں سماج ساس کے مد گہرا سمبند ہے سماج ساس سکھا ساس کو پرباویت تتو پردان کرتا ہے جیسے سماج ساس سکھا کو پرباویت تتو پردان کرنے کا مطلب کہ سکھا جو ہے وہ سماج سے پرباویت ہوتی ہے اس کا کاراڑیا ہے کہ سماج ساس میں سکھا کے سماجی پرباویت تتا مانوستر کے جیون میں اس کی گتی سلطہ کا عدیان کیا جاتا ہے مانوستر کی جیون میں اس کی گتی سلطہ کہ مانوستر کیسے جیتا ہے کیسے رہتا ہے کیسے ہنستا ہے باہتی ہے اس کو کیا چیزیاں اسی لگتا ہے کیا چیز اس کی لئے خراب سکتا ہے یہ سارے چیز ساماج فيل desired کر کے بتاتا ہے اور سکھا میں اس طرح سے ہم کیا کرتے ہم therapistن کرتے ہیں اسی لئے دا ہنجا جو ہے ایک اپنا حرش تتو ہے دوسری اور سکشا سماسطر میں سماج میں وہ سکھا کے سوروب تتا وقتیوں وقت making ấyم یوں گدان آدھی کارکوں کاiphند کیا جاتا ہے دوسری طرف سکھا کے دورہ سماج کا بھی ادھن کیا جائے گا کہ سماج کو کیسے بہتر بنانے ہیں کہنے کا مطلب دوستو کی سماج اور سکھا کے مدد کیا ہوئے گہرہ سمبند ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اسے لئے آپ کو پارٹیکنگ پر نرمار یا پارٹیکنگ کو چناؤ کرتے ہوئے سماجی کا ادھاروں کا بھی دھیان میں رکھنا ہے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے دوستو ویگیانک ادھار ویگیانک ادھار کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ ویگیان کے دورہ ہی دیش کی اچھت پرگتی کی جا سکتی ہے اگر ہمیں دیش میں کمپیٹ کرنا ہے دوسرے دیشوں سے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ویگیان میں آگے پڑنا پڑے گا ویگیان کو سیکھنا پڑے گا ویگیان کو جاننا پڑے وارتمان میں ویگیان کی مہتہ سوارو پری ہے بلکل سے ویگیان اور سبیتا یا سنسکریتی کا پریائے بن چکا ہے ویگیان سیریسلی ویگیان ہماری سبیتا اور سنسکریتی کا پریائے بن چکا ہے ٹھیک ہے جیسے ہماری سبیتا ہے ہماری سنسکریتی ہے ویسے ہماری لئے ویگیان بھی ہیں ہم اس سے الگ نہیں رہ سکے سکھا کے چھتر میں ویگیان کا بڑھتا پربھاؤ ایوہ مہتو سرالتا سے دیکھا جا سکتا ہے ادھیکانز ویدیارتی نے پاٹھے کرم میں ویگیانے ان تکنیکی ویسے ہوں کا ساماوی اس پر بل دیا ہے آپ نے ایک سر دیکھا کہ بچے کیا کرتے ہیں سائنس کو زیادہ ایٹ کرتے ہیں سلیوز میں تاکہ بالک سماج و پورے دیس کا دشتکون ویگیانک بن سکے کیا سکتے ہیں وہ زیادہ زیادہ ویگیان کو جان سکے چلیے پاٹھے کرم میں ویگیانک ویسے ہوں کے مہتوپونہ اسثان پر بل دیا جائے اس ویچار کے مکھ پرتیبادک ہاروٹ سپینسر تھے ہاروٹ سپینسر تھے یہ مانتے تھے کہ آپ کو پاٹھے کرم میں ویگیان کو پرموخ رکھنا ہی رکھنا ہے انہوں نے مانا کہ سکھا کا پرموخ ادیس سے پون جیون کی تیاری ہے اور اس ادیس کی پرابطی کے لیے انہوں نے پاٹھے کرم میں ویگیانک ویسے ہوں کو سملد کیے جانے پر بل دیا ہم نے بتایا آپ کو ہاروٹ سپینسر کا ماننا تھا کہ بھائی سکھا ہم کیوں حاصل کرتے ہیں جیون کی تیاری کے لیے ہمیں آگے جیون جینے کی اسی لیے ہمیں سکھا میں اپنے آپ کو ویگیان کے ویسےوں کو سامل کرنا پڑے گا اس بال پر وہ بہت بل دیتے انہوں نے بالکو کے ادھیان کے لیے ساریر ویگیان سواست ویگیان بھاسا گڑیت پدارت ویگیان منو ویگیان ساماجک ویگیان راجنیتک ساستو اور ساتھ آدھی ویسےوں کی سفارش کی ہے کس نے بھائی ہاروٹ سپینسر نے کی ہے چلی this is gonna be the last point میں ایک بار ریپیٹ کر دوں بھائی most important point آپ کے یہ 6 points تھے اس کو بس سمجھنے کی کوشش کریے اپنے سبتوں میں لکھنے کی کوشش کریے باقی اس کا جو پیڈی آف ہے دوستو لخنوں بھی اسے بھی دیالے کے بی ایڈ کا ہے واتس ایپ گروپ کا لنک ڈسکرپچن میں ہوگا میں وہاں پر شیئر کر دوں گا آپ سب سے ریکوست ہے کہ جڑ جائے ایک نیا گروپ بنائے بہت پرانے نیا گروپ ہے کچھ بچے ہو سکتے ہیں اس میں آپ کوشش کریے کہ آپ کے سے جوڑے ہوئے جتنے بھی بچے ہیں بی ایڈ کے لخنوں بھی اسے بھی دالے کے ان کو وہاں جوڑیے تاکہ ایک ساتھ پڑھا جائے گا ایک ساتھ سیکھا جائے گا ٹھیک ہے تو last point ہم دیکھ لیتے ہیں سانسکریتی کا آدھار سانسکریتی کا آدھار کا مطلب سماد کی جیسی سانسکریتی ہوتی ہے اسی کا انروپ سکھا کی بباستہ کی جاتی ہے جہاں کی سانسکریتی دھارم تتہا آدھیاتمی بھاؤنا پردھان ہوتی ہے وہاں پر سکھا ساسوت ملیوں کی پرابتی پر بل دیتی ہے definitely بات ہے میں نے example دیا تھا افغانستان کی سکھا افغانستان کی سکھا بباستہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں کی بھی کیول ایک کنٹری کی بات نہیں ہے اپنے یہاں بھی ویدک کال میں چلے جائے اپنے یہاں بھی بہت کال میں چلے جائے اپنے یہاں بھی مسلمس کال میں چلے جائے تو وہاں پہ جیسی سانسکریتی تھی اس پرگار کی آپ کو سکھا بباستہ وہاں پہ دکھائی دیں یادی ساماج کی سانسکریتی کا سوروپ بھاؤتیک ہوتا ہے تو سکھا دوارہ بھاؤتیک عدیسوں کی پرابتی کا پریاد کیا جاتا ہے جس ساماج کی کوئی سانسکریتی نہیں ہوتی اس کی سکھا سوروپ بھی انسکریت ہوتی سانسکریتی کے دوارہ اس کے ساماج کے سیچک پرکیریا پرابتی سیما تک پر بھاؤتی ہے سانسکریتی کے دوارہ ہی سکھا کودیش سے پاٹھ کرم سکھڑ ویدیا ویدیالے امام انشاشن کے سوروپ نیدھارت ہوتے ہیں آپ کی سانسکریتی کے انشاری نیدھارت ہوتے ہیں جس کی جیسی سانسکریتی ہوگی اس کی سکھا سندرچنا ہوگی اس کی پرکار اس کے سکھا کے ادیس ہوں گے اس کے پرکار کے اس کے سکھا کی ویدیاں ہوں گی جہاں پہ سانسکریتی اگر کوئی نہیں ہوگی تو اس کی سکھڑ ویدیا یا سکھا ادیس بھی انششت ہوں گے کوئی پرٹکولر نہیں شکر ہے سکھا کے پارٹکرم کو بھی سانسکریتی اتینت پرابہ آیت کرتی ہے کیونکہ سکھا کی سانسکریتی سکتہ کی ادیس کا نرمان کرتی ہے اگزیمپل کی طور پر کسی بھی کنٹری میں مان لیجئے جیسے انڈیا میں انڈیا میں تیچرز کے لیے اسپیسیلی وومنز کے لیے ساری کا پرواہدان ہے کیا آپ ساری پہنے کے ٹیچنگ کریے پرشو کے لیے شرٹ یا کورتے کا پرواہدان ہے ٹھیک ہے تی شرٹ یا پھر اب جیسے مان لیجئے شورٹس میں تی شرٹس میں وومنز کو اگر کلاس روم میں سکول میں پڑھانا ہے یوٹیوب کی آرابہ میں بات کر رہا تو کیا ہوگا کہ منہ کر دیا جائے گا ان کو نہیں پریفرنس دیا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ہماری سانسکریتی ہے کہ مہیلہ ساری پہنتی ہیں جنس کورتہ پہنتے ہیں یا شرٹ پہنتے ہیں تو اس سانسکریتی کو بھی وہاں پر پارٹھگرم کا حصہ مانا جاتا ہے وہی فورن میں چلے جائیں گے یوروپ کنٹری میں چلے جائیں گے تو وہاں پر سانسکریتی کو اپنے پارٹھگرم کا حصہ مان لیا ہے ہم ابھی بھی اپنی سانسکریتی کو لے کے چلتا ہے یہ اچھی بات ہے یہ کوئی غوری بات نہیں ہے مطلب وہی کہنا چاہتا ہوں کہ سانسکریتی کے آدھار پہ بھی آپ کو پارٹھگرم بندھنما یا پارٹھگرم کا چنا کرنا ہوتا ہے اور تو بی ویری آنیس اگر میرے پرسنل اوپینین کی بات کریں گے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مطلب ایک ٹیچر کا بھی ایک ایسا ڈریس ہونا چاہیے جو تھوڑا سا ڈیشنڈ ڈیشنڈ مطلب اب کسی کے کپڑوں پہ کمنٹ کرنا ہے تو اچھی تو نہیں ہوگا مگر پھر بھی چاہے وہ یوٹیوب پہ پڑھائیں چاہے وہ کلاس روم میں پڑھائیں مگر ایک ٹیچر کا بھی ایک ڈیشنڈ ڈریسنگ سینس ہونا چاہیے میں آسا کرتا ہوں کہ میرے ڈریسنگ سینس میں سماج کا لگو روپے اس چیز کو یاد رکھی گا اسی لئے سماج میں فیلی ہوئی سنسکریتی ویدیالیوں میں دکھائی دیتی ہے اس درشتی سے ویدیالی سماج کی سنسکریتی کا کندر ہوتا ہے سنسکریتی سکچک سچھارتی سکچڑ ویڈی اور انوشاشن بیوستہ پر ویاپک پربھاؤ ڈالتی ہے اسی لئے ہمیں کیا کرنا ہے بھائی اسی لئے ہمیں سنسکریتی کے ادھار پر بھی پاٹھے گرم کا چناؤ یا پاٹھے گرم کا نرمار کرنا ہے دوستو یہ چھے پوائنٹ ہے میں آپ کو ایک بار پھر سے یہاں پر دکھاتے جاروں یہ جو چھے پوائنٹ تھے دوستو یہ سوال آپ سے اکثر پوچھا جاتا ہے اور بس اس کو سمجھنے کی کوشش کر یہ درشن کا مطلب ہے آپ کی سوچ آپ کا درشن آپ کی نظریہ کیا ہے منو وجیانک ادھار کا مطلب آپ کیونے بچوں کی روچی آؤ سکتا ویڈیو کے پوائنٹ کمنٹ میں اپنی پرتیکیاں جرور دے دیجئے گا اور اپنے دوستوں تک کالج گروپ میں شیئر کر دیجئے گا اور نہیں جوڑے چینل سے تو سبسکراب کر کے چینل سے جوڑے جائے گا یہ گھنٹی والا آئیکن کو دبا دیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوگی یہ سمجھ دیجئے کہ یہ آپ کے طرف سے کیا ہوگا بھائی ایک آپ کے طرف سے فیڈبیک ہوگا میرے لیے تو چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ون بائی ون کر کے ہم کلاسز دیکھ رہے ہیں آسا کرتے ہیں آپ کو سمجھ آئے گی اسی طریقے سے اور کلاسز اور اور آپ کی امپورٹنٹ سوال کو یہاں پر دیکھا جائے گا اور یہ جو اس کا پی ڈی ایف ہے دوستو وہ آپ کے ڈسکرپشن میں ایک لخنو ویسوی دلے کا واتس اپ گروپ کا لنک ہے وہاں سے جوائن کر کے واتس اپ سے جوڑ جائیے وہاں پر میں آپ کو شیئر کر دوں تو چلیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ملے گا اگلے ویڈیو میں آپ کے اگلے پوائنٹ کے ساتھ تردہ ہونا خوب خیال رکھئے بڑھتے رہیے لخنو ویسوی دلے کے سب بچوں کو میرے طرف سے جائے جائے بھارت